اسلام علیکم میریوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ آلو کی ٹکی کہہ لے آلو کے کباب آلو کے کٹلٹس جو مرضی کہیں پر یہ اتنے مزدار بنیں گے میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں نہ یہ ٹوٹیں گے نہ بکھریں گے نہ ہی نرم پڑیں گے اتنے کرسپی کرنچی مزدار یہ بنیں گے نہ کہ آپ نہ شامی کباب بھول جائیں گے trust me آپ نے یہ جو ریسپی ہے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے فیڈبیک بھی دینا ہے بہت بہت زیادہ مزدے کی بنی ہے افتار میں تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور بچوں کو تو یہ بہت پسند آئی گی کیونکہ یہ آلو سے بنی ہوئی ہے اور جس میں کیا کیا چیزیں جائیں گی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو کر لیں تو چلیں ریسپی کرتے ہیں ہم سٹارٹ یہاں پہ جی آلو میں نے لیے تھے تقریباً دو میڈیم سائز کے ان کی اس طریقے سے کٹنگ کر لیں یہ پانی میں بھی گوئے ہوئے تاکہ یہ جو ہے وہ کالے نہ پڑیں ٹھیک ہے یہ ان آلو کو ہم اُبال لیں گے ٹھیک ہے جی بوائل کر لیں گے یہ دیکھیں جی ان آلو کو ہم نے اُبال لیا ہے اس کے بعد ایک میشر کے ساتھ اسے میں یہاں پہ کر لوں گی میش ٹھیک ہے آلووں کا اچھے ایسا کچومبر بنا دیا ٹھیک ہے جی کچومبر بنا دیا اس کے بعد یہاں پہ ایک گاجر تھی کردکش کر لیا تھا میں نے گاجر کو اس کا کسی بھی چیز میں پانی نہیں ہونا چاہیے سب سے بہلے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ گاجر چلی گئی دو ہری میرچیں باری کٹ کی ہوئی یہ چلی گی ایک پیاس تھی بہت باری کٹ کی ہوئی تھی اس کا بھی میں نے نا اچھے سے نچوڑ کے نا کٹی ہوئی لال میچ اور کوٹر ٹی سپون کالی میچ کا پاودر اور جی ایک انڈا گھبرانہ نہیں ہے اب آپ سوچ رہوں گے آلو تو ویسی کابو میں نہیں آتے انڈا ڈال دیں گے تو بس بھئی پھر تو سر گیا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کچھ نہیں ہوگا آپ سوچ رہوں گے کہ یہ کباب بنیں گے نہیں ٹھیک ہے ہینڈل نہیں ہوگے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہاں پہ دو ٹو تھری ڈیبل سپون آپ نے ڈال دی رہے ہیں اس میں کون فلور کے اور جی اس کے کباب میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی آپ نے بھی جب بنا رہے ہیں جس طریقے سے میں بتاؤں گی آپ جب بنایں گے تو آپ خود مجھے بتائیے گا کوئی ہم اس پہ بریڈ کرمز کی کوٹنگ نہیں کریں گے کوئی باہر سے انڈے کی کوٹنگ نہیں کریں گے ہم انہیں کریں گے ڈائریکٹ فرائے ٹھیک ہے جی ڈائریکٹ فرائے کریں گے کسی کوٹنگ کیے بغیر اور یہ ٹوٹیں گے نہیں بکھریں گے نہیں تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں اچھے سے کر لیا ہم نے اسے مکس مکسنگ کرنے کے بعد یہ ہم نے مکس کر لیا ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ پین میں آپ جس میں بھی فائے کرنا چاہے ہم یہاں پہ اوئل اس پہ ڈالا ساتھ ہی میں نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریس کر لیا اوئل کے ساتھ ہی یہ دیکھیں جتنے سائز کا کباب بنانا ہے اتنا ہم نے مکسر لیا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے میں نے کباب کی اس کی شیپ دی یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں دے رہی ہوں کوئی کوٹنگ نہیں کرنی نہ اندر بریڈ کمز ڈالے ہیں نہ اندر بریڈ ڈالی ہیں نہ اوپر سے کچھ کوٹنگ کی ہے نہ بریڈ کمز کی نہ انڈوں کی کسی چیز کی نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ اسے فائے کر لینا اسی طریقے سے بنا کے یہ دیکھیں بہت ہلکے ہاتھوں سے ہم کباب کی شیپ بنائیں گے اور جی اس کو یہاں پہ تبے پر رکھ دیں گے جب ایک سائیڈ پہ یہاں پہ کلر آ جائے گا مطلب کہ ایک سائیڈ سے پک جائیں گے پھر ہم اس کی سائیڈ یہاں پہ ہلکے ہاتھوں سے چینج کر لیں گے ٹھیک ہے آپ نے پریشانی ہونا بلکل نہیں ٹوٹیں گے دیکھیں میرے بھی کوئی ٹوٹ نہیں نہ رہی ہے بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہے ہم نے اسے پکانا ہے وہ اس وجہ سے آلو تو ہمارے پکے ہوئے لیکن ہم نے اس میں انڈا ڈالا ہے تو انڈے کو ہم نے پکانا ہے تاکہ اس کی سمیل ہوگا رہا ہے ٹھیک ہے جب دوسری سائیڈ سے بھی اچھا سا پیارا سا کلر آ جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو ہمارے یہاں پہ کباب سمجھ جائیں کہ ریڈی ہوگے آپ ایک ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لیے کہ اچھے سے آپ دیکھ لیں میں نے تین کی ہے فرائے ٹھیک ہے یہ چیک کریں کتنا پیارا کلر اور ٹیسٹ میں تو یہ بہت ہی زیادہ مزیدار تھے ٹھیک ہے بہت زیادہ اچھے بنے تھے سچی میں اس کے بعد جو باقی بچ گئے تھے وہ بھی میں نے یہاں پہ جلدی جلدی جو ہے وہ فرائے کر لیے ٹھیک ہے آپ نے بس یہ خیال لکھنا ہے کہ آپ جو بھی گاجر پیاز کچھ بھی آئیڈ کر رہے ہیں دھنیا وغیرہ ان کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آلووں کو جب آپ بہت زیادہ بوائل کر لیتے ہیں کہ بوائل ہوتے ہوئے ان کا بھرتا بن جاتا ہے تب بھی آلو جو ہے وہ ایک سٹار سا ریلیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چپ چپے سے اور نرم سے پڑ جاتے ہیں اس لئے آلووں کو بوائل کرتے ہیں ہاتھ تھوڑا ہولا رکھیں اور جی جیسے میں نے بتایا ان سبھی سٹیپس کو فولو کریں اور یہ بہت ہی مزیدار یمی سے کباب بن کے ہو گئے ریڈی آئی ہوپ آپ کو یہ آج کی ریسپی جو ہے بہت بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور ایک کرنا ہے پیارا سا نکہ سا کمیٹ تو جی ٹل در نیکس ویڈیو اللہ حافظ اپنا رکھیں شال بائی بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ